نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں آج کے اس ویڈیو میں دو ایسی جانکاریاں لے کے آئے ہوں دوستو جس سے کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں خوشی محسوس ہوگی دوستو اس میں پہلا جانکاری ہے ہمارا جولائی دوہزار تیس سے بڑھنے والا ڈی اے اور ڈی آر کے آنکڑے کو لے کر اور دوسری جانکاری ہے سکس اور سیون پے کمیسن کا پے فکسیشن کو لے کر کے جس میں ماننے کوٹ نے یہ آدیس دیا ہے کہ جیسیوز او آر کو بھی آپسرز کے طرح پر فکسیشن کیا جائے تو جیسے آپ بورٹ پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو ایک طرف سے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا آپ دیکھ پا رہے ہیں جولائی دوہزار تیس سے ملنے والا ڈی اے ڈی آر کا آنکڑا آیا ڈی اے ڈی آر چوالیس پرسنٹ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ آل انڈیا کنجیومر پرائس انڈیکس یعنی کی اوپبھوکتہ مولیو سچکان کے آدار پر ہمارا ڈی اے ڈی آر کی بڑھتری ہوتی ہے اور فیبروری دوہزار تیس مہینے کا جو ہے آنکڑا وہ آگیا ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ دیکھئے جو کی لیبر بیورو کی طرف سے جاری کیا گیا آنکڑا ہے اور یہ فیبروری دوہزار تیس مہینے کا آنکڑا ہے جو لیبر منسٹری کی طرف سے آیا ہے دوستو آپ آگے دیکھ پا رہے ہیں جنوری دوہزار تیس میں یہ آنکڑا ایک سو بتیس دسم لک آٹھ تھا اور فیبروری میں جا کر کے یہ آنکڑا ایک سو بتیس دسم لک ساتھ ہوا ہے جو کی اگر ہم دیکھیں تو مائنس پوائنٹ ون کی گراوٹ ہے لیکن دوستو اگر اس کو ہم ڈی اے اور ڈی آر کے کیلکولیشن میں کنبرٹ کریں اگر اس کو کیلکولیشن میں ڈالیں تو ڈی اے اور ڈی آر میں بڑھتری ہوئی ہے جو کی آج کے ڈیٹ میں اگر ہم بولیں تو 43.79% یعنی کی لگ بک 44% کا ڈی اے اور ڈی آر کا آنکڑا پہنچنے کا فیبروری تک کا آنکڑے کے حساب سے آثار ہیں دوستو یعنی کی آنے والے جب مہینوں میں مارچ اپریل مائی جون یہ چار مہینے کے جب آنکڑے آ جائیں گے تو یہ تیہ ہو جائے گا کہ جولائی 2003 سے ہمیں ڈی اے اور ڈی آر کتنا ملنے جا رہا ہے عمومن 4% کم سے کم بڑھو تری تو لگ بک تائے مان لیجئے آگے جب آنکڑے جاری ہوں گے تو اس کا پورا calculation لے کر میں پھر سے آپ سب کے سامنے آوں گا دوستو اب آگے بڑھتے ہیں دوسری جانکاری کی اور جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں 1 جنوری 2006 سے نقصان PCDA نے کر دیا غلط fixation دوستو جب 1 جنوری 2006 کو 6 pay commission لاغ ہوا تھا تو اس سمائے میں جو employees تھے ان کو ایک option لے لے کے لیے بتایا گیا تھا جو option جنہوں نے لے لیا ان کا تو fixation صحیح ہو گیا لیکن جنہوں نے نہیں لیا وہ option ان کا PCDA کی طرف سے جب automatic fixation کیا گیا تو اس میں pensioner یا employee کو نقصان میں رکھ کے fixation کیا گیا جس کی وجہ سے آگے آنے والے سمائے میں 1 جنوری 2016 میں جب 7 pay commission لاغ ہوا اس میں بھی نقصان ہوا اب ہوگا صحیح مانیہ کوٹ نے ایک جیسیو صاحب کے case مر سنوائی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جیسیو اور کو بھی officer کے طرف پر fix کیا جائے جو کہ میں آگے لائن میں بتاؤں گا جوانوں کو fixation بھی officers کے طرف پر کیا جائے یہ کوٹ نے بتایا دوستوں میں ماننے کوٹ کا order کا copy بھی آپ کو دکھاؤں گا جن کو کوٹ نے بلکل سخت لہجے میں یہ بولا ہے کہ جو fixation سب سے لاودائی ہوتا ہے pensioner یا employee کے لیے وہ fixation کیا جانا جروری تھا جو کی PCDA نے نہیں کیا اور نقصان ہو گیا ان جیسیو صاحب کا تو انہوں نے ماننے کوٹ میں کیس فائل کیا اور ماننے کوٹ میں ایک officer کا case کا حوالہ دیا ایک officer کا case کا reference دیتے ہوئے یہ بولا ایک lieutenant colonel صاحب کا case کا reference دیا اور انہوں نے یہ بولا کوٹ نے کہ جوانوں کو fixation بھی officers کے طرف پر کرو یہ کوٹ نے بولا ہے دوستوں آپ کو میں کوٹ کا order بھی دکھاؤں گا اور کس طریقے سے ماننے کوٹ نے بولا وہ بھی دکھاؤں گا اور آدھے اس ماننے کوٹ نے جاری کر دیئے کہ جس جیسیو کے ساتھ ایک جنوری دوہزار چھے والا بھی fixation نئے طرح پر کیا جائے یعنی کہ six pay commission والا بھی اور آگے seven pay commission جو کی ایک جنوری دوہزار سولہ والا تھا اس کو بھی نئے طرح پر fix کیا جائے اور ان کو جتنا جیادہ سے جیادہ لاب مل سکتا تھا اتنا جیادہ سے جیادہ لاب دیا جائے اور korrigendum پی پیو issue کیا جائے کیونکہ اب وہ pensioner ہو چکے ہیں وہ جیسیو صاحب تو اور ان کا پورا کا پورا پورا پیمنٹ پورا کا پورا pension جو ہے ریوائز کیا جائے تو ایسا آدیس ماننے AFT principal بنچ نئی دلی نے دیا ہے دوستو تو چلیے آپ سب کو ماننے کوٹ کا جو order کا کاپی ہے اس کو دکھاتا ہوں چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ماننے AFT principal بنچ نیو دیلی کا یہ order کا کاپی آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو آدیس کا کاپی جو کی صوبیدار عونری لیفٹنین عرون پرتاب جی کا کیس تھا اور بھارت سرکار کے خلاف یونین آف انڈیا کا خلاف تھا آگے دوستو آپ یہ دیکھئے یہ order جو کی 22 مارج 2023 کا ابھی حالی کا ریسنٹ کا order ہے آپ اس میں دیکھ پا رہے ہیں جو کی سکھت پی کمیسن کے بارے میں اس میں منچن ہے جو کی فائننشل لاؤس ہوا تھا جیسیو صاحب کو آگے جا کر سیبنٹ پی کمیسن میں بھی اس کا لاؤس ہوا تھا اور یہ لاؤس ہوا تھا غلط فکسیشن کی وجہ سے اب دوستو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر مانیہ کوٹ نے یہ بولا کہ ایک لیفٹنین کرنل کا کیس کا حوالہ دیا اور بولا کہ اس طرح پر جیسیو جو آر کا ہونا چاہیے دیکھئے in the light of the above consideration and the fact that same consideration are applied for pay fixation of officers left and colonel current دوسات جی کا ہے versus union of india and others original application number 77220 and connected matters decided on 5 اگست 2022 and thus also man of all the three services یعنی تینوں services کے باقی جو man یعنی جیسیو جو آرہے ان کو بھی اسی طرح پر یہ فائدہ ان کو دیا جانا چاہیے اگر غلط fixation ہوا ہے تو آگے جو آدیس کا جو مہین آرڈر کا جو پیراگراف ہے اس میں جو سیون سکھ پی کمیسن کے سمائے جو غلط ہوا تھا دسمبر 2007 سے اس کو refix کرنے کے لئے اور سیون سی پی سی میں جو جو جنور 2016 سے غلط ہوا ہے اس کو بھی ریف کرنے کا آدیس دیا ہے اور اس آدیس کو تین مہینے تک لاغو کرنے کے آدیس ماننے کوٹ نے دیئے دوستو آپ سب نے دیکھا کہ ماننے کوٹ نے اگر سکھ پی کمیسن یا سیون پی کمیسن میں غلط فکسیشن کیا گیا ہے تو اس کو آفسر کو جیسے صحیح کیا گیا آفسروں کا جیسے صحیح کیا گیا اسی طرز پر جیسیو جو آر کابی صحیح کرنے کے لیے نردیس دیئے ہیں جو کی پی سی ڈی اے اور سرکار کو دیئے ہیں اور کو ریجن دن پی 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 تک جاری کرنے کا آدیس دیا تو دوستو انہی دو جانکاریوں کو لے کر اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائی آپ سے سرکار رکھنے والا میں پھر حاضر ہو جاؤں گا تک تک کے لئے جہین دوستو